دوسری جانے ہی باپ کو آگاہ کریں گے انتہائی افسوسناک جو واقعہ پیش آیا ہے نوابزادہ گزین مری تئیس سال بعد رات گئے اب آئی علاقے کوہلو پہنچ گئے ہیں آخری بار انیس سو چورانوے میں کوہلو آئے تھے جی ہاں انہوں نے بیرون ملک خود ساختہ جلاوطنی اختیار کر رکھی تھی وہ پی پی زیرو نائن اور این اے دو سو انسٹھ سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں مزید تفصیلات کیا ہیں جانیں گے بیرون چیف عیسیٰ ترین سے عیسیٰ ترین بتائے گا اس حوالے سے نوابزادہ گزین مری تئیس سال بعد رات گئے اپنے آبائی علاقے کوہلو پہنچ گئے ہیں نوابزادہ گزین مری آخری بار انیس سو چورانوے میں اپنی علاقے میں حیث ہے اس کے بعد وہ جلاوطن ہوئے انہوں نے سترہ سال جلاوطنی زندگی گزاری اور اس دوران اس پر مختلف مقدمات بھی بنے تاہم گزشتہ چار ماہ قبل وہ کوئٹ آئے اور ان کے جیل میں گئے جہاں انہوں نے مختلف مقدمات کا سامنا بھی کیا بہت سے مقدمات میں ان کے زمانت ہوئے اور بعض میں وہ بائزت بری بھی ہوا تو اس وقت وہ حلقہ بھی بھی نہیں ہے نا اور دو سو انسٹھ اینے سے الیکشن لگ رہے ہیں گزشتہ چار روز قبل وہ انہوں نے اپنی علاقے جانے کی کوشش کی لیکن پولیس نے ان کو روک دیا تھا تاہم گزشتہ رات وہ اپنے علاقے میں پہنچ گئے ہیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اپنے علاقے میں ان کے اپنے بڑے بھائی نواب زیادہ چنگیز مریس سے ان کا مقابلہ ہے الیکشن میں بہت شکریہ آپ کا عیسیٰ